اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے سر درد، بدن درد یا دوسرے درد کی آپ بھی کھاتے ہیں دوا زہت کی معمولی تکلیفوں میں دوا لینے کے ہیں آپ آدھی دوا لیتے ہو کیا آپ بھی صرف دیکھتے ہیں ایکسپاری ڈیٹ ڈاکٹر کی پرچی سے لگ دوا تھامنے کو مجبور کرتا ہے دکاندار تو پھر آپ ہو جائیے صاف تھا کیونکہ آپ کی خطرے میں ہے جا ضروری نہیں کہ دوا کے نام پر آپ کھائیں دوا دوا تکلیف کی پہلی ضرورت ہے خاص کر جب یہ تکلیف جسم سے جڑی ہے لیکن اگر اسی دوا کے نام پر گول مال کیا جائے تو پھر یقین مانیے پورا علاج ہی پانی میں جانے کا خطرہ تو ہے ہی نئے بیماریوں سے کرست ہو جانے کا خطرہ بھی ہے ہماری یہ ریپورچ آپ کو اس لیے بھی دیکھنی چاہیے کیونکہ ہم آپ کو صرف آگھا نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو دوا خریدتے ہوئے سافدھانی کے ہر پہلو کو گور کرنا ہوگا تاکہ آپ کی تکلیفوں کا علاج بھی ہو سکے اور اب کسی نئے بیماری کی چکڑ میں نہ ہماری ریپورٹ دواوں کی نام پر ہو رہے ایک ایسے کھیل سے جڑی ہے جو لاپروہی کی صورت میں جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ دواوں کی دنیا ایسی ہے جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ شامل ہیں کبھی اپنی ضرورتوں کی بدے نظر تو کبھی پریوار کی لوگوں کی بدے نظر اسی کا فائدہ اٹھانے والے سوداگر اس سے نہ کیول زہر بنا رہے ہیں بلکہ مرافع کا ایسا نیٹورک کھڑا کر رہے ہیں جو سرکاری خزانے کے ساتھ آپ کی صحت کو بھی خوکلا کر رہے ہیں کنیمت یہ ہے کہ اس کے نیٹورک کا خلاصہ ہو گیا اس خلاصے سے جو جانکاریاں نکل کر آئی ہیں وہ آپ کو درانے والی ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ ڈریں بلکہ آپ سمجھداری سے فیصلہ کریں ہمارا یہی بتانے کا مقصد اپنے اس ریپورٹ کے ذریعے پھر ریپورٹ ای بی بی گنگا تو اب آپ کیوں سکتہ بڑھ چکی ہوگی نہیں بڑھ ہی تو بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری اس ریپورٹ کو گوڑ سے دیکھنا کیوں ضروری ہے دراصل صحت اور دوائی کا رشتہ آج کی تاریخ میں ہے ایسا کی ہر آدمی کی زندگی ادھوری ہے اسے ایسے بھی سمجھئے کہ کرونا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سابدھانی رکھتے ہوئے اس کی ویکسین کے انتصاد میں ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی سے گریز نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ بات کرونا کی نہیں بلکہ ان بیماریوں سے جوڑی ہے جس کا سامنا ہم روز مرہ کے زندگی میں کرتے ہیں اور جن کے لیے ہم دوائیوں پر نربھر ہیں پھر چاہے وہ بی پی سے جوڑی سمجھتیا ہو سردرد ہو مخار ہو یا پھر دوسری تکلیف آگرہ کے احتحاظ میں دوائیوں کے نام پر سب سے بڑی چھاپیں موسیقی 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 موسیقا پریوار کا مکھیا ہی اس ریکٹ کا ماسٹر مائنڈ جس کے مددکار زلے کے عوشدی بیواغ کے ملازم اور پولیس کے لوگ نشیلی اور پرتبندے دوائیوں کے انتراجی گروہ کا ڈرگ ایوان عوشدی بیواغ اور آگرہ پولیس نے بڑا بھندہ پوڑ کیا ہے اور اس کا سرگنا نکلا ہے پنکج گپتہ جس کا اصلی نام چندرکانت گپتہ ہے جو نام بدل کر پنکج گپتہ نام سے لمبے سمیے سے کاروبار کر رہا تھا 19 دسمبر کو پہلی بار ریڑ کی گئی اور اس کا ریڑ کے بعد جب نشیلی اور پرتبندے دبائیوں کا زکیرہ ملنا شروع ہوا تو سرکاری ادکاریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ illegal storage کا یہ سب سے بڑا ریکٹ وشٹ ہوا ہے اور سب سے بڑے اسطر پر دوائیاں ضبط کی گئی ہیں پنکج گپتہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پنکج گپتہ پرموز جیپوریا جو اس سمیے تیہار جیل مبند ہے اس کا ایک سمیے گرگا ہوا کرتا تھا اور پرموز جیپوریا کے جیل جانے کے بات اس نے اس پورے کاروبار کا وہ سرگنا بن بیٹھا اور جس سمیے عوشدی بیبھاگ نے ریڈ کنڈکٹ کی آگرہ پولیس کے ساتھ اس سمیے باہر ہی پنکج گپتہ کا بیٹا امن گپتہ کو دبوچ لیا گیا اور اسی سمیے یہ جانکاری ملتے ہی پنکج گپتہ فرار ہو گیا اور ابھی تک سات لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سات لوگ ہی اس سمیے پولیس اور عوشدی ایوام ڈرگ بیباگ کے اس سمیے چنگل سے باہر ہیں کل ملاکر لگاتار اس پورے ماملے میں ڈیٹیلنگ ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن جاری ہے کئی سارے پڑوسی زلوں کی جو انسپیکٹر ہیں وہ بھی اس میں لگائے گئے ہیں اور ایسے میں جو کاروائی ہے اب وہ سماپتی کی اور ہے لیکن ڈرگ ایوام عوشدی واقعے نریکشک نریش موہندیپک کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک کی یہ دیش میں اللیگل نکلی اور نشیلی دوائیوں کے ماملے میں سب سے بڑی کاروائی کی گئی ہے جس ماسٹر مائنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام پنکچ گپتہ بتایا جا رہا ہے جس نے اپنا پورا نیٹور یوپی سے لے کر ایمپی سمیت چھے راجیوں میں پھیلا رکھا ہے ایمپی میں بھوپال اور گوالیر کے اسپتالوں میں اپنا دخل بڑھا کر وہاں سے پنکچ نہ کیول سرکاری دوائیاں اٹھا لیتا تھا بلکہ انہیں بازار میں اپنے داموں پر سپلائی بھی کرتا تھا گناہ کی یہ فہرست یہیں ختم ہو جاتی تب بھی گنیمت تھی پنکچ تو اس سے ایک ہاتھ آگے پڑھ کر نشیلی دوائیوں کی کھیب بھی تیار کرتا تھا یہ کھیل تب تک چلتا رہا جب تک پیتے دنوں دوائیوں سے بھرا ایک آٹو کو نہیں پکڑا گیا آٹو پکڑ میں آیا جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ دوائیاں ایم پی کے سرکاری اسپتالوں کی ہیں اس کے بعد جب ان کا بل دیکھا گیا تو یہ جانکاری ملی کہ ان دوائیوں کی پھر سے پیکنگ کی گئی ہے جو سب سے مہتپون چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو میکسیمم سپلائی ہے جو آپ کا ٹرمیڈول ہائیڈوکلوریڈ کیپسول کی ٹرمیڈول ہائیڈوکلوریڈ کیپسول کا میکسیمم یوز پنجاب کے اندر کیا جاتا ہے پنجاب یا جینڈ کے جس کا استعمال آپ نے کافی دنوں پہلے سنا ہوگا کہ آئی ایس آئی کے آتنگ وادی اور جمہو اینڈ کشمیر کے آتنگ وادی بھی کرتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ اس پہ نگھا رکھنے پڑتی ہے کہ یہ اس کو آتنگ وادی میڈیشن سے بھی بولتے ہیں ظاہر ہے پنکج رات و رات تو ڈرگ تذکر نہیں بنا آپ کی دلچسپی اس کہانی کو جاننے میں ہونی چاہیے کہ آخر یہ شروعات ہوئی کیسے پنکج پانچ سال پہلے دوا کمپنی کے لیے دوا سپلائی کا کام کرتا تھا اس نے میڈیکل سٹور کھولا اس کے بعد مانسک روک کی دوائیوں کو نشے کے لیے بیچنے لگا پہلے وہ آگرہ گینگ میں وکی اروڑا کے لیے کام کرتا تھا وکی اروڑا بھی گملا نگر کا ہے اس نے ہی آگرہ گینگ کھڑا کیا جو پنجاب میں نشے کی دوائیں سپلائی کرتا ہے اس کے بعد پنکج کے سمبند پرمو جائپوریا سے ہو گئے پرمو جائپوریا کے جیل چلے جانے کے بعد پنکج گپتا نے اپنا الگ کام کرنا شروع کر دیا دھیرے دھیرے نشیلی اور پرتیبندی دوائیوں کی کھیپ کئی سارے راجیوں میں کھپانا شروع کر دیا یہ ایک پورا کا پورا اورگنائزیشن ہے اور اس اورگنائزیشن کے اندر آپ اگر جو دیکھیں گے ان کا جو موڑا چاپڑڑی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک ویقتی دوسرے کو تو جانتا ہے لیکن دوسرے سے تیسرے کو نہیں جانتا ہے تو یہ لنک ہے پوری چین بنی بھی تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ایک پرمو جاپوریا گینگ تھا جو سرگنات یہاں پر اس کا میکسیمم کاروبار جو انترہ جیشتر پر تھا یہ جاپور نہیں اس نے اپنا نام جاپوریا رکھا ہوا تھا پرمو جاپوریا نام ہے اس کا جو اس کا اصلی نام تو ابھی تک پتا نہیں ہے چار پانچ ناموں سے جانا جاتا ابھی بارتمان میں تیہاڑ جیل میں اس کا کاروبار یہ پورا سامراج فیلا ہواتا تو اس کے بعد جب یہ ابھی ایک ڈیڑھ سال پہلے پرمو جاپوریا جیل چلا گیا تو یہ پنکج گپتا کے نام سے اس نے پورا گروپ کو ارگنائز کیا جیسے کی جانکاری سامنے آئی ہیں پوستاش میں جو پنکج گپتا ہے یہ بھی اس کا اصلی نام پنکج گپتا نہیں لیکن اپنے گھر کے نام کے آگے بھی اس نے نیمپلیٹ پنکج گپتا کی لگائی تھی پنکج گپتا کی یہ کہانی ادھوری ہے کیونکہ پنکج کی تذکری صرف ایک نہیں بلکہ کئی راجیوں کے ذریعے ہوتی تھی کیسے ہوتی تھی یہ جاننا کم مزیدار نہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ریپورٹ میں آگرہ سے نتین اپاد ریپورٹ ایوی پی گنگا سوچئے ایک شخص دوائیوں کی تذکری کا سامراج کھڑا کر لے گیا اور ستہ تنتر یا شہر تنتر کو سمحال لے لوگوں کو اس کی بھنک نہیں لگی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس نیٹورک کا جال شہر در شہر راج در راج پھیل تر چلا گیا ادھکار اس سے مہو چُراتے رہے دوائیوں کے گورک دھندے میں اتارا پورا پریوار دوائیوں کے دھندے میں پتنی بیٹیوں اور بیٹے کا استعمال اکیلے اپنے دم پر کیا تسکری کا سام راج کھڑا یقین کرنا مشکل ہے لیکن پنکج گپتا نے اپنے اس کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے سرکاری ملازموں کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ بھروسے میں اس نے اپنے پورے پریوار کو لیا اور کالی کمائی کے سات نشے کے کھیپ کا کاروبار آگے بڑھا دیا اس کام میں اس کی پتنی بیٹیاں اور بیٹی لگتے تھے جس کا خلاصہ خود پنکج گپتا کے بیٹے امن نے کیا گھر پہ یہ سارا دی فائلنگ کر پیکنگ بھی کرتے تھے بہر سے کوئی بندہ نہیں بھر پنکج گپتا کی ایک اور پہچان ہے چندرکانت گپتا نام سے لیکن ڈرگ تذکری میں سب اسے پنکج گپتا کے نام سے ہی جانتے رہے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس نے اپنا نام بدل بدل کر اس دھندے کو انجام دیا جن چھے راجیوں میں پنکج گپتا کا نیٹ ورک پسرا ہوا تھا اس میں یو پی مگدہ پردیش ہریانہ پنجاب اور چمہو کشمیر کے ساتھ دلی جیسے راجش شامل ہے پنکج کے گھر ہوئی چھاپے ماری میں ایم پی اور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا رہا ہے اس تسکری کے دھندے کا سب سے کانونوں کے تحت سزا کا پراف دھان آٹ گولی آٹ کی آٹ کی آٹ کھا کے جو آت انگوادی سٹیم فائٹ کرتے ہیں ہماری پیراملیٹری فورسز کے ساتھ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو بوڑی کے اوپر بولیٹ کا درد پین محسوس نہیں ہوتا ہے پین لیس ہو جاتا آتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ برین پوری طرح سے کام کرتا ہے تو اس میں کیا کی بوڑی کی سٹرنس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے بھاگنے کے اندر بھاگنے میں مسلس پھڑی ہوں گے تو فرق نہیں پڑھے گا ہارٹ کلپس کرے گا تب وہ گرے اس پورے ماملے میں کملہ نگر تھانے میں چودہ لوگوں کے خلاف کیس درج ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں باقی لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے جس میں پنکج گپتا بھی شامل ہے کملہ راہ ڈرگ اوش دی بھا کے انسپیکٹر نریش مہند دیپک کو لگایا گیا ہے اور وہ بھی پوری طرح اس بات کی پرطال کر رہی ہیں کس طریقے سے اڑتا پنجاب کے ساتھ اڑتا ایو پی اڑتا مدد پردیش اور چھے ایسے راج جہاں بڑے سطر پر اس کے پیچھے بیک اپ دیا جا رہا تھا ان ساری چیزوں پر جانچ میں ساری چیزیں نکل کر سامنے آن آن بکی ہیں لیکن کل ملاکی کہا جائے نشے کا بڑے کاروبار کر رہے پنگ گپتہ کی کمر اب ٹوٹ گئی ہے اور ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے نکلی دوائیوں کے گورک دھندے پر پردیش کی سواست منتری جے پرطاپ سنگھ سے بھی بات کی گئی کیا کہنا ہے آئیئے آپ کو سنواتے ترف تو کرونا جیسی مہاماری ہے لیکن دوسری طرف اس مہاماری میں بھی کچھ ایسے کھپلے بات جو اس مہاماری میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے میں آگے لگے ہوئے ہیں آگرہ میں پچھلے تقریب چار پانچ دنوں سے ریٹ چل رہی ہے نکلی دوائیوں کی بڑی کھیب جو ہے پکڑی گئی ہے سر ایک طرف کرونا کی مہاماری دوسری روکنے کے لیے ہمارے بیبھاگ میں اتر پردیش میڈیکل کوپریشن کا ساپنا کیا گیا جو کمپنی فورم ہے اور اس کمپنی کے مادیم سے ہمارے جو جو جنپر میں جاتا ہے آن لائن اس کی بیوستہ ہے کمپیوٹر سے جیسے دوائیاں دیا جاتا جنپر کے اندر اتنا اس کو سٹاک مانٹین کرنے کے پورا بیوستہ دیکھتے اس کا لگاتار چیکنگ بھی کرتے ہیں اور ایک ایک بیچ کا سیمپلنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کیا جائے گا اور ان کے خلاف کڑی کڑی کاروائی بھی ہوگی پانکج گپتہ اس کا نام آرہ ہے کہ اس کے پورے ڈرگ ریکٹ میں شامل ہیں جو بھی نام آئے گا ان وستگیشن کے بعد جو بھی نام آئیں گے ان کے خلاف کاروائی کیا جائے گا آپ نے سنا کیا کہنا ساس منتی جی پتاب سنگھ ساتھ طور پر کہہ رہے ہیں کہ پورے معاملے کی جانچ کرائی جائے گی جو بھی دوشی پائے جائے گا اس کے خلاف سرکار کڑی کاروائی کرے گی اور سرکار کی وں دوسرا کوئی بھی اثر نہ ہو نا جیسے کئی شریر سے لڑنے کے لیے دوائی کچھ کئی پرکار کے اثر کرتی وہ اثر نہ کرنا کوئی بھی اثر نہ ہو نہ تیسرا allergies ہو سکتی ہے drug resistance ہو سکتا ہے یہ چار پانچ طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو دیکھیں ہمارا مقصد آپ کو سابدھان کرنے کا تھا آگے سے آپ سابدھان رہی کیونکہ نقلی دوائیاں آپ کی صحت کو اور بھی زیادہ خراب کر سکتی ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زوا آپ کی